ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو تریشہ گھر سنسار گائز میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی پیٹیٹو بریٹ ٹوست کی ریسپی جسے بنانا بہت زیادہ آزار ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے بنائے جا سکتی بہت زیادہ ٹیسٹ لگتی ہے کھانے میں آپ اسے ہلکی بھوک میں یا فرناسٹکی سمیں بنا کے کھا سکتے ہیں گائز ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں چینل پہ آپ نئے ہیں میرے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیاس کریں چلی دیکھتی اسے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں اسے بنانا بہت چاہیے پوائلڈ آلو چار اوبالے ہوئے آلو لے لی ہے چھے سے ساتھ بریٹ کی سلائز ایک باریک پیاس کٹا ہوا بہت ہی باریک ہمیں اسے ہی کٹ کر لینا ہے ساتھ میں باریک کٹی ہوئی ہری میرچ دو اور ہری دینے کی پتے لیے only bear in the bowl لے لیا ہے بول میں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ آلو کو گریٹ کرنا ہے آلو کو ہمیں کدو کس کرنا ہے ہمیں آلو کو بریٹ پر سپریٹ کرنا ہے اس میں گٹلیاں نہیں ہونی چاہے و writer kate کرنے میں discuss فرم ہوگی تو اس لیے ہم نے اسے کدو کس کر لیا getsh gone اسی طرح سے ہم سارے آلو کو گریٹ کر لیں گے phiر ہم اسے ایٹ کریں گے باریک کٹی ہوئی پیاس جو مہیں رکھی تھی وہ ہم اسے ایٹ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری دینی کے پتے دو سے تین ٹیبل سپن کے لگ پک میں نے ہری دینی کے پتے لیا ہے ساتھ میں ہری میرز بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میرز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں جس میں میں ایڈ کروں گے لال میرز پورڈر اور ساتھ میں یہاں پر تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ کا پورڈر یہ دو چیز ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد نمک ہم اپنے سواد کے نصار ایٹ کریں گے جتنا ہمیں چاہیے کمیہ زیادہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ تو یہاں پہ میرے پاس ایوریس کا یہ چاٹ مسالہ تو میں اس میں ایٹ کروں گے لگ بگ آدھے ٹیبل سپون کے لگ بگ اور ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو ایک میں ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہمیں تو یہاں پہ ہمارا آلو کا جو مکشر ہے ایسے مکس کر کے ہم اسے ریڈی کر کے سائٹ میں رکھ لیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے چانیز چٹنی جو ہم چانیز بھیل بنانے کے لئے یہ ہوم میڈ ہے اور آپ اس کے جگہ ٹیمیٹو کچپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ شاپ کا چانیز چٹنی لے لیجیے یا تو آپ ٹیمیٹو کچپ کا یوز کر لیجیے تو یہاں پہ اسے ایک بریٹ کی سلائز میں اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے آلو کا مکشر بنایا ہے اسے بھی بریٹ کی سلائز پہ اچھے سے ہم لگا دیں گے چاروں طرف سے اور اسی طرح سے ہمیں سارے آلو پہ لگا کے سائٹ میں رکھ لینا ہے تو ایک پہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب دوسرے بریٹ کی سلائز پہ بھی میں اسی لگا دیتی ہوں چلے یہ ریڈی ہے سائٹ میں رکھتے ہیں پلیٹ پہ اور دوسرے بریٹ کا سلائز ہم لے لیتے ہیں پہلے اس پہ ہم لگا لیں گے چانیز چٹنی اور اس کے بعد آلو کا مکشر ایک چمچ لے کر اسے اچھے سے سپریٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے بھی اسے بھی سپریٹ کر دیا اسی طرح سے میں نے سارے آلو کی مکشر کو بریٹ کے سلائز پہ لگا کے ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پین گرم کرنے رکھا ہے پین کو اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اور جب پین ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس پہ ڈالیں گے بٹر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ یہاں پہ تیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بٹر کو ہم اچھے سے فیلا دیں گے بٹر کو اچھے سے فیلانے کے بعد ہم نے جو بریٹ کی سلائز ریڈ کی ہے وہ ہم آلو کا جو پاٹ ہے وہ دیچے کی طرف کر کے ایسے رکھ دیں گے اور اسے ایک طرف سے اچھے سے سکھنے دیں گے اوپر سے بھی تھوڑا سا بٹر یا آئل لگا دیں گے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا پک شکا ہے اسے میں ٹرن کر دیتی ہوں اسے میں پلٹ دیتی ہوں اور دوسری طرف سے بھی ہمیں اسے اچھے سے کرسپی ہونے تک پکا لینا ہے بریٹ کی سلائز کو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے پلٹ دیا ہے اور اسے دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پیچھے سائٹ سے اچھے سے پک شکے ہیں اب میں اسے واپس سے ٹرن کر دیتی ہوں آپ چاہتے ہو اسی ٹائم اسے پین سے اتار سکتے ہیں پر میں اسے تھوڑا سا اور پکا لیتی ہوں پیٹٹو بریٹ ٹوسٹ گے بن کے ریڈی ہے اسی طرح سے ہمیں ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ٹیمیٹو کچپ کھائیے یا پھر میونیز کھائیے تو میں نے یہاں پہ پیڑے سے کٹ کر لیا اور اس کے ساتھ میں نے سرف گیا ہے میونیز تو آپ اسے میونیز کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹریسٹی لگے گی تو گائس اس ریسپی کو بھی آپ ایک بر ٹرائز ضرور کریں ساتھ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آتی ہو تو لائک کریے اور دوسرے کا شیئر کرنا بلکل نہ بھولے تو چلیے میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ میونیز رکھ دیا ہے میں کھا کے انجوائی کرتی ہو اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریے